موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین و حضرات آپ کا پروگرام صبح ہدایت میں آپ کی میزبان سہر حسین امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں ہوں گے جس چکاں ہوں گے بفصل تعالیٰ بصدقہ محمد والے محمد خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بے شمار آسانیاں خوشیاں رحمتیں اور برکت نازل فرمائے اور ہم سب کو توفیق اطاف فرمائے کہ ہم دوسروں کی زندگیوں میں بھی آسانیاں کا باعث بن سکیں رحمتوں کا باعث بن سکیں اور برکتوں کا باعث بن سکیں ناظرین آج بودھ کا دن جولائی 2019 کی آج 24 تاریخ اور زیقت کی آج 21 تاریخ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ آپ کا دن جو ہے وہ بہترین انداز میں انجام تک پائے اور آپ کو بتاتے چلے موسم کا حال تو موسم کا حال تو آپ جانتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ ایک ہیٹ ویو آئی اور بہت سخت گرمی یوکے کے حساب سے بہت سے شدید قسم کی گرمی کا سامنا کرنا پڑا لیکن اس وقت جو ہے وہ مانچسٹر میں پارٹلی کلاوڈی ہے لیکن اویسلی ٹیمپریچر جو ہے وہ اتنا کم نہیں ہے اور میکسیمم جو ہے وہ 27 تک جانے کے امکانات ہیں اور کم سے کم ٹیمپریچر جو ہے وہ 18 رہنے کے امکانات ہیں دن بھڑ جو ہے وہ زیادہ تک گہرے بادل ہی چھائے رہیں گے اور بات کریں لندن کی تو لندن میں البتا بلکل تیز دھوپ جو ہے وہ نکلی ہوئی ہے کل جیسے مانچسٹر میں یہاں پر موسم تھا ہے ایسے لندن میں آج موسم ہے اور اس وقت کے ٹیمپریچر جو ہے لندن میں وہ 26 ڈگری سلسیوس ہے اور میکسیمم ٹیمپریچر جو ہے وہ کافی زیادہ ہونے کے امکانات ہیں یعنی کہ 32 ہونے کے امکانات ہیں اور کم سے کم ٹیمپریچر جو ہے وہ 21 ڈگری سلسیوس ریکارڈ کیا جائے گا اور سکوٹلینڈ ایڈنبرا کی بات کریں تو سکوٹلینڈ میں بھی ایڈنبرا میں اس وقت جو موسم ہے وہ مانچسٹر جیسا ہے اور اس وقت ٹیمپریچر جو ہے وہاں پر 20 ڈگری سلسیوس ہے جبکہ کم سے کم ٹیمپریچر جو ہے وہ 15 ڈگری سلسیوس ریکارڈ کیا جائے گا اسلامباد پاکستان کا جو ٹیمپریچر ہے وہ اس وقت 36 ڈگری سلسیوس ہے اور پارٹلی ٹیمپریچر ہے اس وقت یعنی کہ سورج اور بادلوں کا جو ایک کھیل ہے وہ تقریبا تمام دن جاری رہے گا اور میکسیمم ٹیمپریچر بھی 36 ہی رہے گا جبکہ کم سے کم ٹیمپریچر جو ہے وہ 27 رہنے کے امکانات ہیں تو یہ تو ناظرین تھا موسم کے کچھ حالات موسم تھوڑا سا گرم جا رہا ہے اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھئے جو ہے لیکوڈز کے استعمال کیجئے پانی خوب زیادہ پیجئے تاکہ آپ کے اندر جو ہے وہ پانی کی کمی نہ واقع ہو خود کو دھوپ سے ہیٹ سے بچا کر رکھئے خاص طور پر جیسے کہ میں نے آپ کو کل کہا کہ سن جو ریلز ہیں ان سے اپنے آپ کو ضرور بچا کر رکھئے گا کیونکہ کافی زیادہ یہ جو ہے سکن پر بھی اثر کرتی ہیں اور بچوں کو بھی خاص طور پر جو ہے وہ آپ ضرور اپنے بچوں کو جو ہے وہ سن کریم لگانا مت بھولیے گا کرنسی کی صورتحال بھی آپ کو بتا آتے چلیں تو کرنسی کی صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ یو ایس ڈالر کی قیمت پاکستانی روپیز میں ایک سو ساٹھ اشاریہ تین رہے گی جبکہ اس کی قیمت خرید جو ہے وہ ایک ساٹھ اشاریہ تین رہے گی جبکہ یو ایس ڈالر کی قیمت فروغ پاکستانی روپیز میں ایک سو ساٹھ اشاریہ نو رہے گی یورو کی قیمت خرید جو ہے وہ ون سیونٹی نائن یہ جانبی 189 پاکستانی روپیز رہے گی اور قیمت فروغ جو ہے وہ 181 پاکستانی روپیز رہے گی برٹیش پاؤنگ کی قیمت جو ہے وہ 199.5 پاکستانی روپیز رہے گی اور قیمت خرید ہے اور جو قیمت فروغت ہے وہ 203 روپے پاکستانی روپیز رہے گی تو یہ تھی کرنسی کی صورتحال معاسم کا حال جاننے کے بعد کرنسی کی صورتحال جاننے کے بعد ہم بڑھتے ہیں ہمیشہ ووک وید ہدایت کے ساتھ اور ہدایت کی ایسی ووک ہوتی ہے کہ جو نہ صرف ووک ہوتی ہے بلکہ اس میں ہمیں بہت ساری امدہ باتیں سننے کو ملتی ہیں رکر قرآن حسین عدیل کے ساتھ یہ ہماری ووک ہوتی ہے اور اس میں بہت اچھی میں کہتی ہوں کہ اس کا ویٹ کرتے ہیں ہم لوگ لک فورڈ کرتے ہیں کہ آج قبلہ ہمیں کون سی ایک ایسی بات بتائیں گے جس کو ہم اپنی زندگی میں جس کی تصیح کر سکیں جس کی اصلاح کر سکیں تو دیکھتے ہیں کہ آج قبلہ ڈاکٹر قلام حسین عدیل صاحب ہمیں کیا بتاتے ہیں کیا سمجھاتے ہیں اور کون سا ہمارا جو زندگی کا پہلو ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے ہم وہ باتیں سننے کے بعد کوشش کر سکتے ہیں بڑھتے ہیں وارک فید ہدایت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین و ہوا خیر المعین الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین و على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین و على آلہ المنتجبین الغرر المیامین وارک فید ہدایت کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں دیئے سلام پیش کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں التجاہ ہے کہ وہ ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے اور ہمارے گناہوں سے افر و در و در فرمائے انشاءاللہ یہ واک ادایت کی ادایت کا خزانہ بن جائے اور چاہتے ہیں ہم یہی ہیں کہ اس واک کے ذریعے ہم جائیں اور سیر و سلوک کے جو الہی ہے اس کی طرف جائیں مصمین ادایت کی طرف جائیں وہ ان سے برکات حاصل کریں اور یہ میں ایک چیز سمجھتا ہوں کہ اس واک سے اگرچہ بہت زیادہ اس کا اچھا ریسپانس آ رہا ہے بعض علماء نے بعض کالرز نے بعض تکی ٹی وی جانلز کے جو وہ بانیاں ہیں ان کی طرف سے بھی یہ پیغام باہر کے ہم ایک مختصر سی اس کو خدمت سمجھ رہے ہیں آپ انشاءاللہ والعزیز اور اللہ کی بارگاہ میں یہ التجاہ ہے کہ اس مختصر سی جو سائی ہے کوشش ہے اس کا عجر جو ہے انشاءاللہ والعزیز سارے جتنے اس وقت وہ بھی نہیں دیکھ رہے ہیں انہیں انعیت فرمائیں آج ظاہر ہے کہ جمرات کا دن بڑا حب بکت ہے جمرات کا دن عبادت کا ہے جمرات کا دن دعا کا ہوتا ہے دعا آپ دعا کیا ہے دعا مخل عبادت ہے عبادت کی جو جان ہوا کرتی ہے عبادت کی رو ہوا کرتی ہے وہ کیا ہے وہ دعا ہوا کرتی ہے دعا بعض ذکوات یہ کہتے ہیں کہ آجی اسد کئی دفعہ دعا کیتی جناب شاڑی دعا قبول ہی نہیں ہوئی تو آپ یہ جو ہے یہ تصور بالکل غلط ہے اس وجہ سے کہ کوئی دعا بھی آپ کی ہے وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے معصومین علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ دعا کیا کریں آپ دروازے کھٹ کھٹاتے رہیں ایک دن وہ دروازہ آپ کے لئے کھل جائے گا لہذا کبھی بھی دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے دعا کرتے ہوئے حتیٰ کہ بعض دعائیں کیا ہوتی ہیں مسلحت کی بنیاد پر اللہ سبحانہ وتعالی قبول نہیں کرتا ہے چونکہ مسلحتوں کو اللہ جانتا ہے مستقبل کے جو حالات ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالی جانتا ہے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی ہیں اور بعض چیزوں کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ دعا قبول نہیں کرتا ہے لیکن دعا بہر کیف جو بھی انسان کرتا ہے اس کا عجل اس دنیا میں یا اس دنیا میں انسان کو ضرور ملتا ہے اور جہاں تک بتایا گیا حدیث میں ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا اس وقت کیا ہے ایک دفعہ دیکھے گا اہل دعا اتنا سارا ثواب یہ کہاں سے آ گیا ہے اتنا سارا عجر اتنا سارا ریوارڈ یہ کیسے ہے یا اللہ یہ کیا اللہ کی طرف سے آواز آئے گی یہ وہ ریوارڈ ہے یہ وہ عجر ہے یہ وہ ثواب ہے جو دونے دنیا میں دعائیں کی تھیں ہم نے مسلحہت کی بنیاد کے اوپر ان دعاؤں کو قبول نہیں کیا ہے تو حدیث میں یہ ہے کہ اس وقت بندہ یہ دعا کرے یہ حسرت کرے گا اے کاش دنیا میں میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی اور سارے کا سارا عجر مجھے معاشر کے میدان میں ملتا دعا کو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہئے کہ ہاں جی میری دعا قبول نہیں ہوئے لہذا دعا کرنے کا یہ سوچ بزاتے خود وسوسہ ہوتا ہے جو شیطان کی طرف سے ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے بندے ہمیشہ اللہ کی بارکہ میں دعا کیا کرتے ہیں اور اپنے عجز اور اپنی انکساری کا اظہار کیا کرتے ہیں دعا اسی لئے ہوتی ہے تاکہ ہم میں غرور نہیں آئے ہم میں تکبر نہیں آئے ہم میں کسی قسم کی جو ایروگنس ہے وہ ہم میں نہیں آئے یعنی انسان کو یہ جو غرور کا نشاہ ہے اور تکبر کا نشاہ ہے اس سے یہ دعا ہمیں بچایا کرتی ہے یہ بھی دشمنوں کی طرف سے ایک پالیس یہ کہتے ہیں کہ یہ دعا کیا ہے ایک قسم کا افیون ہے ایک قسم کی جو ہے وہ سستی نہیں دعا تو انسان کو عملی زندگی کی طرف لے کر جاتی ہے دعا انسان کو ہر قسم کے جمعود سے ہر قسم کے رکود سے بچایا کرتی ہے تحرک پیدا کیا کرتی ہے دعا انسان کی نفسیات کو انسان کی ویل پاور کو زیادہ کیا کرتی ہے اہل دعا اہل دعا کا ہی صدقہ ہے کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے جو چمنستان آباد ہیں سارا گلو گلزار آباد ہے یہ سارے کا سارا اہل دعا والوں کا صدقہ ہے ہمیشہ اہل دعا کے صدقے میں یہ باقی جتنی مخلوقات ہیں وہ رزق حاصل کرتی ہے یہ اہل دعا کے تصدق میں ہے تو لہٰذا ہمیں ہر دم شب جمعہ دیکھیں جمرات کا دین شب جمعہ اس میں زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھا کریں زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھیں اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد یہ ضرور پڑھے کریں اس طرح بعض جینا وہ صلوات ادھوری پڑھتے ہیں ناکس پڑھتے ہیں دم کٹی پڑھتے ہیں اور حضور نے فرمایا کہ اس طرح مجھ پہ صلوات نہ پڑھا کرو فرمایا کہ کیا ہے لا تسلو علیہ صلات البطرہ مجھ پہ جو ناکس درود ہے دم بریدہ درود ہے وہ مجھ پہ نہ پڑھا کرو تو صحابیوں نے پوچھا یہ سیاستہ میں بھی روایت مفسرین نے بھی جوہینے اس کو اہل سنت سب نے جوہینے اس بات کو لکھ دیا ہے کہ جب پوچھا صحابیوں نے یا رسول اللہ وہ دم بریدہ دم کٹی ناکس صلوات کون سی ہے تو حضور نے فرمایا کہ مجھ پہ تو درود پڑھو میری آل پہ تم درود نہ پڑھو آج کی ساتھ خاص ہے دعا کے ساتھ خاص ہے ایک چیز جو میں آج یہاں پہ آپ کی خدمت میں عرض کروں اور وہ یہ ہے کہ اپنے لیے بھی دعا کریں اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کریں اپنی فیملی کے لیے دعا کریں اپنے دوست احباب کے لیے دعا کریں اور اس دعا کے ساتھ ساتھ اپنے مرہومین کے لیے ضرور دعا کریں اپنے مرہومین کے لیے ضرور دعا کریں اور یہ بہت بڑی منزل ہے انسان کے لیے ہم سب نے بالاخر جو بھی انسان اس دنیا میں آیا ہے کتنا بھی جیے گا لیکن ایک دن اس نے اس دنیا سے چلا جانا ہے اپنے مرہومین کی جو یادیں ہیں انہیں کبھی نہیں بھولیں اور ابھی میں سمجد ہوں کہ جتنے اس وقت دیکھ رہے ہیں کم از کم ایک سالوات ہم سارے مل کے اپنے اپنے مرہومین کے لیے پڑھیں اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد اور اسی کے ساتھ میں آپ سے یہ بھی ارز کروں گا محبان ہدایت کے جو ممبرشپ ہے اس میں بھی آپ لوگ ضرور حصہ دار بن جائیں اور یہ پتہ چلنا چاہیے کہ جو ہم واک وید ہدایت ہے ہم ہدایت کی طرف واک کر رہے ہیں یا نہیں ہے ہدایت کی طرف واک کا مطلب ایک بزات خود اس کی ممبرشپ کو لینا ہے تاکہ اپنی اسوسییشن جو آپ کی ہے واک وید ہدایت کے ساتھ بھی بڑھ جائے اور ہدایت کے ساتھ آپ کے جو رشتہ ہے سیر و سلوک وہ جڑ جائے اس میں جیسے جتنے بھی ہمارے اس وقت ناظرین دیکھ رہے ہیں اور وہ ممبرز نہیں ہیں ہدایت ٹی وی کے وہ اپنی ممبرشپ بھی حاصل کریں اور اس دعا کے جو کہ دعا کا دن ہے دعا کی رات ہے شب جمعہ بھی بہت عظیم عبادت کی رات ہے اور جمرات کا دین بزاتے خود ایک بہت بڑی عبادت کے دن ہے ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ تاکہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے عابدین اور شاکرین عبادت گزار بندے مناجات کرنے والے راج و نیاز کرنے والے جو بندے ہیں ان میں ہمارا شمار فرمائے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جی بہت بہت شکریہ دا کریں گے ہم ڈاکر غلام حسین عدیل صاحب کا اور آج بہت ہی پوزیٹیو گفتگو ہمیں آج بھی سننے کو ملی کبلہ نے بہت ہی خوبصورت انوائرمنٹ تھا ان کے اردگرد ایک تو سکون ملتا ہے آنکھوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ گرینری گرینری ہے اور پانی جو ہے وہ بہ رہا تھا آہستہ سے آئے تو بڑا خوبصورت سما تھا وہاں پر ایسے میں آپ کو جب موٹیویٹیڈ موٹیویشنل باتیں سننے کو ملتی ہیں جب آپ کو پوزیٹیو باتیں سننے کو ملتی ہیں تو یقین جانئے کہ اندر کے بہت سارے جو دکھ ہوتے ہیں اندر کے بہت سارے غم جو ہوتے ہیں پریشانیاں جو ہوتی ہیں تنہائی کا احساس جو ہوتا ہے ہر انسان کے اندر وہ ختم ہو جاتا ہے اور ہدایٹیوی کا تو یہ خاصہ ہے کہ آپ کی تنہائی کو دور کرتا ہے اور دور بھی تنہائی کو اس طرح سے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئمہ تحریم کی جو پاک جو ان کی زندگی اور ظالمات ہیں ان کو ہمارے سامنے رکھ کر ہدایٹیوی آپ کی تنہائی دور کرتا ہے تو ثواب کا ثواب رہتا ہے عبادت کی عبادت رہتی ہے اور ہماری جو دینی اصلاح ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہتی ہے تو دعا کی بات کی قبلہ نے آج کے دعا جو ہے وہ کتنی زیادہ ضروری ہے ہمارے لئے یہ دعا ایک ایسا عمل ہے کہ میرا خیال ہے کہ دعا ہمارے پاس نہ ہوتی دعا کا ہتھیار ہمارے پاس نہ ہوتا جیسا کہ مولا علیہ علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے تو اگر یہ ہتھیار ہمارے پاس نہ ہوتا تو یقین مانئے کہ بہت جلدی انسان جو ہے وہ مایوس ہو جاتا اور شاید بہت جلدی جو ہے وہ موت کی طرف خود کو دھکیلنے لگتا تو دعا اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ جو ہے ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو زندہ رکھتا ہے اگلے دن کی امید اگلے دن سب بہتر ہو جانے کی امید اپنی کوشش ظاہرہ کے دعا کے ساتھ ساتھ کوشش بہت ضروری ہے اپنی کوشش کو جاری رکھنا اور پھر اپنے آپ کو سٹرونگ بنانا دعا کے ذریعے یہ سب جو ہے وہ صرف دعا کی وجہ سے ہی ممکن ہے جب انسان اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام ضرورتیں کہہ دیتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام حاجتیں بیان کر دیتا ہے کوئی ایسی پریشانی کوئی ایسی تکلیف کوئی ایسا دکھ کوئی ایسا غم کوئی ایسا مسئلہ جو آپ کسی اور سے نہیں کہہ سکتے وہ آپ جب اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اپنا رازتہ بنا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی لاج اس کا مان ضرور رکھتا ہے اور اس کو اپنے اس انسان کو اس اپنے بندے کو جو اس کی طرف رجوع کرتا اور جانتا ہے کہ اصل رجوع جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہی ہے صرف وہ ہی ہے جو ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے صرف وہ ہی ہے جو رات کی تاریکی میں سے دن کی روشنی کو نکال سکتا ہے تو پھر وہ کیسے ایک عام انسان کی ایک بندہ جو اس نے خود تخلیق کیا ہے اس کی پریشانی کو دور نہیں کر سکتا اور جب وسیلے دیا جاتے ہیں جب وسیلہ بنایا جاتا ہے محمد وعالی محمد کو تو سفارش جب ایسی ہستیوں کی ہو جو اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین ہستیاں ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی محبوب ترین ہستیوں کی سفارش تعالیٰ نہیں کرتا اور اپنے بندے کو جو ان ہستیوں کو وسیلہ بنا کر اس کے پاس پریش ہوتا ہے حاضر ہوتا ہے تو اس کی ضرور سنتا ہے اور اگر جیسے کہ قبلہ نے کہا کہ اگر وہ دعا کسی بھی انسان کی فائدے کی وجہ سے کیونکہ جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے وہ ہم نہیں دیکھ پاتے وہ ہم نہیں سمجھ سکتے تو کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہمیں زندگی میں کس عمل کی ضرورت ہے کس چیز کی ضرورت ہے اور کس کی نہیں ہے تو ہم بعض وقت خفا ہو جاتے ہیں ہمارے دل میں اللہ کے لیے شکوہ پادا ہو جاتا ہے کہ اس نے ہماری دعا نہیں سنی لیکن قبلہ نے فرمایا کہ جب بھی دعائیں قیامت کے روز ہماری اڈھال بن کر سامنے آئیں گی ہمیں آتش جہنم سے بچائیں گی تو ہم سوچیں گے کہ کاش ہماری دنیا میں کوئی دعا بھی جو ہے وہ قبول نہ ہوئی ہوتی اور ساری کس تاری دعائیں جو ہیں وہ ہمیں یہاں پر روز آخرت جو ہے وہ جہنم کی گرمی سے بچا لیتے ہیں تو دعا جو ہے وہ دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی ایک بہت ہی ضروری عمل ہے یعنی کہ آخرت میں بھی آپ اپنی آخرت کو بھی سوار سکتے ہیں بنا سکتے ہیں دعاوں کے ذریعے اور کتنی دعائیں ہمارے دلوں سے بے اختیار نکلتی ہیں کچھ ایسی دعائیں ہوتی ہیں جس کے لیے تو ہم ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خاص طور پر اس کے سامنے حاضری دیتے ہیں نماز کے ذریعے یا نوافل کے ذریعے یا قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے ہم اس کے پاس حاضری دیتے ہیں لیکن کچھ دعائیں جو ہیں وہ بڑی بے اختیار ہوتی ہیں اور وہ بے اختیار دعا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے کوئی ہے جو ہمیں آفتوں سے مسئیبتوں سے بچا سکتا ہے کوئی ہے جو ہمیں جس کو ہم دل میں ہی صرف سوچتے ہیں کہ اے اللہ میری یہ مشکل دور فرما دے اے اللہ میری یہ مراد پوری کر دے اور آپ کی دل کی جو آواز ہے ظاہر کہ اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے اس سے کچھ مخفی نہیں ہے اور آپ کی یہ دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تک ڈائریکٹ پہنچ جاتی ہے اور ایک باری انسان جو ہے حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اور قبول فرماتا ہے اور پھر دعا کے لیے جو ہے وہ دعا کو ایک جیسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے آپ ایک توفہ بھیج رہے ہیں آپ کیا کرتے ہیں کہ دعا کو درود پاک کے جو ہے اس میں آپ بند کرتے ہیں اس کے باکس میں بند کر دیتے ہیں دعا سے پہلے بھی درود پاک پڑتے ہیں اور دعا کے بعد بھی درود پاک اس کا اختتام کرتے ہیں تو اس طرح سے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور جب آپ درود پاک کے حسار میں دعا کو اللہ تک بھیجتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ وہ دعا جو ہے وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کو قبول نہ فرمائے اور درود پاک جو ہے وہ پوری خوشی و خضو کے ساتھ پورے خوشی و خضو کے ساتھ پورے ایمان کے ساتھ اور پورے صحیح انداز میں جو ہے پڑھنا چاہیے اس کو توڑ پھوڑ کر جو ہے یا جلدی میں پڑھنا نہیں چاہیے بلکہ اس سے آپ کو ثواب کی بجائے اس کے آپ کو اس کی فضیلتوں کی بجائے اس کے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اسے وہ ناراض ہوتا ہے تو بہترین دعا کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو درود پاک کے جو ہے اس میں لپیٹ کر بھیجیے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو لوٹا نہ سکے اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے اس دنیا کو تخلیق کیا ہے تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ جب آپ سلام اور درود اللہ تعالیٰ کے محبوب پر بھیجتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول نہ فرمائے تو دعا کرنے سے پہلے جو ہے وہ آپ اپنی دعا کرنے سے پہلے اپنے دوسرے لوگوں کے لیے اگر دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے نزدی کو دعا زیادہ مقبول ہوگی اگر آپ دوسروں کے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عصول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نشان دہی کی کہ جو ہے وہ ایک مومن کی بھائی کی دوسرے مومن بھائی کے لیے دعا بہت جلدی قبول ہو جاتی ہے تو دوسرے مومن بہن بھائیوں کے لیے اگر آپ دعا کریں گے تو وہ آپ کی اپنی مرادوں کے اپنی قبول ہونے کا آپ کے اپنے مسائل کے ختم ہونے کا آپ کے اپنی دعاوں کے قبول ہونے کا ایک ریزن بن جائے گا تو دعا کی اہمیت سے میرا خیال ہے کہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے دنیا میں چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو کسی بھی اقیدہ سے تعلق رکھتا ہو وہ دعا نہ مانگتا ہو دعا میرا خیال ہے کہ کیسی چیز ہے جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالی اس کے اندر کچھ نیچرل انسٹنکٹ پیدا کر کے بھیجتا ہے اس کے اندر آپ دیکھئے کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کھانا پینا کیسے ہے اس کو پتا ہے کہ میں نے کس طرح بتانا ہے کہ مجھے پھوک لگی ہے اور اس طرح کی تمام چیزوں کے اشارے بچے کے پاس ہوتے ہیں جو کہ ماں سمجھ جاتی ہے تو اسی طرح سے دعا بھی ایک ایسا element ہوتا ہے ایک ایسا انصر ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالی اندر ہی ہماری default setting میں ہی set کر کے بھیجتا ہے کہ جب تھوڑا سا انسان اقل اور شاور تک پہنچتا ہے تھوڑا سا بلوغت تک پہنچتا ہے تو سب سے پہلے میرا خیال ہے کہ جب اس کا اور اللہ سے اور اس کا جو رابطہ ہے وہ دعا کے ذریعے ہی ہوتا ہے یہ ایک spontaneous action ہے جو انسان کرتا ہے تو دعا کو جو ہے اپنی زندگی کا ضرور حصہ بنا کر رکھئے اپنے دلوں کا حصہ بنا کر رکھئے اپنے دن کا حصہ بنا کر رکھئے اور دعا سے پہلے اپنے گناہوں کی مقفرت کی دعا کرنا مت بھولئے اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو پسند کرتا ہے جو اس کے سامنے جھک جاتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ وہ گناہگار ہیں تو ناظرین یہ دعا کی تھوڑی سی بات قبلہ کی جو میں نے آپ کے سامنے تھوڑی سی مزید explain کی اب ہم بڑھیں گے ایک چھوٹے سے break کی طرف اور آپ جانتے ہیں کہ break جو ہے ہمارا وہ ہمیں لے کر جاتا ہے news and column of the day کی طرف اور آج پامیلا بھی ہمارے ساتھ آئیں گی اور ہمارے ساتھ رہیں گی تو ہم جائیں گے چھوٹے سے break کی طرف break کے بعد آپ کو ہم قاضے بھائی کی طرف لے کر جائیں گے نیوز اور کولم کے سیگمنٹ کے لیے چلتے ہیں ایک چھوٹے سے break کی طرف موسیقی نیوز 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 میں جانتی ہوں کہ آپ سب لوگ بتابی سے انتظار کر رہے ہوں گے نیوز کا تجزیوں کا اور column of the جڑی ہوتا ہے اس کو قاضم بھائی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تو ہم بغیر کس تاخیر کے میرا خیال ہے کہ کازم بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ان کے پاس کون سی نیوز ہیں اور کیا جو ہے وہ ہمیں بتانے والے ہیں بہت بہت شکریہ سیئر سلام علیکم آپ کو بھی اور تمام ناظرین جو اس وقت ہدایہ ٹیلیویجن کی یہ نشریات ماننگ شو دیکھ رہے ہیں ہمارا صبح ہدایہ آپ سب کی خدمت میں تمام بزرکوں تمام بہنوں بچوں اور دہائیوں کی خدمت میں میرا سلام ہے خدا کرے کہ آپ کا دن آج بہت اچھا گزرے آپ کے تمام کام جو ہے وہ بہترین طریقے سے سر انجام ہو اور رکے وے کام بھی آپ کے ہو جائیں دن میں یہ سب کچھ کرتے ہوئے ایک بات کا خیال رکھئے گا کہ اگر کہیں پر کوئی موقع مل جائے کہ کسی کی بدد کر سکیں تو ضرور کی جائے گا کیونکہ یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جس سے ہمیں رب العالمین ستر گناہ سے زیادہ لوٹا دیتا ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ ستر گناہ تو اس کا وعدہ ہے میں تو انسان ہوں اور سہولت پسند ہوں اور چاہتا ہوں کہ بہت ملے تو میں تو ستر ہزار مانگتا ہوں کہ یا اللہ ستر ہزار دے دیں تاکہ جو ہے وہ بہترین ہو جائے ناظرین خبروں کی طرف چلتے ہیں بہت ساری خبریں ہیں پاکستان سے بھی ہیں انگلستان سے بھی ہیں امریکہ کے دورے کے حوالے سے بھی ہیں پاکستان کی سیاست میں ایک جو نئے رنگ آ رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی ہیں لوگوں کو انتظار ہے اور کچھ لوگ اس بات سے خوف زدہ ہیں کہ خان صاحب پاکستان آتے ہی کہیں ائر کنڈیشن اور ٹیلی ویجن کی دیوی سہولت کو واپس نہ لے لیں اس کے علاوہ بہت ساری خبریں ہیں کچھ پاکستان سے شروع کرتا ہوں خبریں یہاں پر اس کے بعد آوں گا جو ایک بہت ہی امپورٹنٹ خبر جس کو یہاں پہ بہت زیادہ ٹریٹ کیا جا رہا تھا پاکستان کی خاص طور پہ اپوزیشن پارٹیز کی طرف سے کہ پاکستان کے ایٹمی ہتیار جو ہیں وہ کسی ایسی دوراہے پہ آکے کھڑے ہو گئے ہیں کہ پاکستان شاید اس سے جو ہے وہ ہاتھ دھو بیٹے یا اور پھر اور کوئی بات ہو چکے لیکن انٹرنیشنل میڈیا میں گفتگو کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بلکل کمپلیٹلی یہ باور کرا دیا کہ پاکستان کے ایٹمی ہتیاروں سے متعلق کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ ہتیار ایک محفوظ مقام پر اور امریکی نیوز چینل خاص طور پر فاکس نیوز جس کو جو جس کو امریکن پریزیڈنٹ بعض وقت فیک نیوز بھی کہہ دیتے ہیں تو اس کو دیئے گئے انٹرویو میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے ایٹمی ہتیاروں سے متعلق کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ایٹمی ہتیاروں سے متعلق پاکستان کا انتہائی موثر اور جامع کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم موجود ہے عمران خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان اور امریکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اہم اتحادی ہیں اور دونوں ممالک کو ماضی میں اعتماد کے فقدان کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا تھا پھر انہوں نے ایٹمی جنگ کے حوالے سے کہا کہ ایٹمی جنگ جو ہے کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے لاکھوں کروڑوں انسان اس کی نظر ہو جاتے ہیں پھر ایک کالمی نظر سے آج بھی گزرا ہے جس میں بلکل بہت ہی اچھے انداز میں بیان کیا گیا کہ پاکستان کے ایٹمی اساسے جنگ کے لیے لیے نہیں ہیں لیکن اپنے محفوظ ہونے کے لیے ہیں ہندوستان نے دو مرتبہ کوشش کی پاکستان پہ حملہ کرنے کی ابھی ریسنٹلی 2019 میں جو کچھ بھی ہوا وہ ہمارے سامنے ہے بلکل ہی اسی وقت یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور اس میں ایک ایسا وقت آ چکا تھا جب ہندوستان نے اپنے تیاروں کو ایٹامیک میزائل سے ایکپ کر کے تیار کر دیا تھا لیکن ہماری فوج نے اور ہماری حکومت نے بروقت فیصلہ کرتے ہوئے اس کا بھرپور جواب دینے کا سوچا اور جب یہ بات مائیک پومپیو کو فوری طور کے اوپر اس میں انٹرپٹ کرنا پڑا امریکہ نے انٹرپٹ کیا اور یہ جنگ وہیں پر رک گئی اگر یہ ہتیار ہمارے پاس نہ ہوتے تو شاید پھر ہم جو زمینی جنگ ہوتی ہے اور جو پھر کسیر تعداد ہے اس کے حوالے سے ہمیں کچھ ایشوس آتے ہیں بہرحال پاکستان کے ہتیاروں کے حوالے سے بہترین خبر کہ جی محفوظ ہیں اور دنیا کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے انگلستان سے خبر دیتے ہیں کہ بالاخر اور فائنلی برطانیہ میں ایک نئے وزیر آزم جو ہیں وہ اب سے کچھ دیر کے بعد آج یا کل کے دوران میں وہ ملکہ برطانیہ سے ملیں گے اور جس کے بعد وہ اپنی پارلیمنٹ کھانا انس کریں گے برطانیہ کے نو منتخب وزیر آزم بورس جانسن ان کا شجرہ مسلم ہے بہترین شخصیت ہیں ہمگیر شخصیت ہیں لیکن متنازے بھی ہیں اور کنزرویڈی پارٹی کے سربراہ کے لیے ہونے والے انتخبات میں بورس جانسن نے نائنٹی ٹو بیانوے ہزار سے زیادہ ووٹ لے کر اپنی جماعت کے سربراہ منتخب ہو گئے اور اسی کی بنا پر وہ بودھ کو برطانیہ کے نئے وزیر آزم کی حیثیت سے اپنا عوضہ سمالیں گے منگل کی صبح جماعت کے سربراہ کے انتخاب کے نتائج کے اعلان کے مطابق ان کے مدد مقابل وزیر خارجہ جرمی ہنگ نے چھالیس ہزار چھے سو چھپن ووٹ حاصل کیے کنزرویڈی جماعت میں اہل اہل ووٹ ووٹوں کی تعداد ایک لاکھ ساٹھ ہزار کے قریب تھی جس میں سے ستاسی اشاریہ ایٹی سیون پرسنٹ آہ میمبران نے ووٹ ڈالے بورس جانسن نے انتخاب کے نتائج کے بعد اپنے مختصر خطاب کے آغاز میں اپنی پیش روط آہ تریسامے کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کرنے کرتے ہوئے کہا کہ تریسامے کا کابینا میں خدمات انجام دینا ان کے لیے اعزاز کی بات تھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ملک کو ایک نئی تمانائی بخشیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ادھاریا بھی چل رہا ہے ایک خبر جو ہے وہ خاص طور پر آہ جو انٹرنیشنل میڈیا اس وقت اس خبر کو پورٹ ریکر ہے اور جس کو ایسے بھی دیکھا جا رہا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کیا بارس جانسن برطانیہ کے ٹوٹنے کیا موجب بن سکتے ہیں یا سبب بن سکتے ہیں کیا ایسا ہو سکتا ہے سکوٹلینڈ میں روڈ ڈیویسٹن کی توانہ خیادت میں سکوٹش کنزرمیٹیف پارٹی کا حالیہ برسوں میں اجلاس ہوا اور پارٹی میں نئی جان پڑ گئی ہے پارٹی کے مخالفین اس بات کے قائل ہیں کہ بارس جانسن کے وزیراعظم بننے سے یہ سارا عمل رک جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ اس سے سکوٹلینڈ اور برطانیہ کا اتحاد بھی خطرے میں پڑ جائے اور بات اہلیت کی تک پہنگا ہے یہ بات سچ ہے کہ جانسن صاف کو سادہ لوان اور منکسر مزاج ہے برطانیہ کے یورپی یونین میں رہنے کے حامی ڈیویڈسن سے اس سے زیادہ مختلف ہو سکتا ہے دونوں ایک دوسرے کے دوست نہیں ہیں اور ماضی میں ایک دوسری کی شدید مخالفت کرتے رہے ہیں کچھ مبسرین یہ قیاس آرہیاں کر رہے ہیں کہ جانسن کو سکوٹلینڈ کے رائے دہندگان انگلیش اشرافیہ اور حکمنات طبقے کی علامت کے طور پر دیکھیں گے جنہیں سکوٹلینڈ کے لوگ پسند نہیں کرتے لیکن شاید پالیسی شخصیت سے زیادہ اہم ثابت ہوگی برطانیہ سے کچھ پاکستان کی طرف چلتے ہیں یہ بارس جانسن جو اس وقت آج پرائم منسٹر کا عوض لے لیں گے ہماری دعا ہے سب کی جتنے بھی یہاں پہ امیگرنٹس ہیں برٹش پاکستانیز ہیں تمام ہے کہ برطانیہ ان کے دور میں بہترین ترقی کرے اور وہ جو رکے میں مسائلیں خاص طور پر بریکزٹ کے حوالے سے اس پہ کوئی نہ کوئی پیش رفت دو اور وہ برطانیہ کی بہتری کے لیے اور فیور میں ہی جائے گا وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور امریکی صدر کی ملاقات پر پاکستان کا علامیہ جاری کر دیا گیا ہے وزیر اعظم عمران خان کی اہم ملاقات میں پاکستان کے علامیہ میں کہا گیا ہے کہ امریکی صدر نے جنوبی ایشیاں میں امن پر وزیر اعظم کے نقطہ نظر کی تعریف کی اور مسئلہ کشمیر کے حل میں سالیسی کردار ادا کرنے کی پیش کش کی ہے اس کی تفصیلات ہیں تفصیلات یہ کہتی ہے کہ دوہزار پندرہ کے بعد پاکستان اور امریکہ میں پہلی سمٹ لیول کی ملاقات ہوئی امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں استقبال کیا ون آن ون ملاقات ہوئی دونوں رہنماؤں نے باہمی تعلقات کی مضبوطی اور تعاون پر فروغ پر زور دیا علامیہ میں کہا گیا ہے کہ دونوں ممالک نے جنوبی ایشیاں میں معاشی استقام اور امن لانے کے عظم کا اظہار کیا ہے اور دونوں رہنماؤں نے اقوانستان میں قیام امن سے متعلق پیش ربط کا جائزہ لیا پاکستانی علامیہ کے مطابق صدر امریکی صدر نے خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا جبکہ وزیر اعظم نے خطے کے بہتر مفاد میں بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے عمران خان کا یہ دورہ بہت ہی کامیاب رہا اور بہت ہی پرفقر انداز میں انہوں نے پاکستان کی نمائندگی کی اور پورے ملک کا سرفقر سے بلند کر دیا ہم اپنے سیاسی مسلحتوں اور سیاسی کہیں گے اس کو کہ پارٹی کے حوالے سے کہ ہم کس پارٹی میں ہیں اس سے ہٹ کر اگر سوچیں تو پاکستان کا جو فقید المثال استقبال ہوا ہے اس مرتبہ وہ پہلے کبھی بھی نہیں ہوا جو باڈی لینگویج امریکن پالٹیشنز کی تھی ویسی باڈی لینگویج کبھی بھی نہیں دیکھی گئی پوری قوم نے براہ راست وہ مناظر دیکھیں کہ جس سے ایسا لگتا ہے کہ اب آپ واقعی ایک ایسے آپ کی قیادت ایک ایسے ہاتھوں میں ہے جو پاکستان کو آگے کی طرف لے جائے گا پھر میں کہوں گا ایک امید ہے ایک خواب ہے جو پورا ہو جائے شاید اور اگر امید پوری نہیں ہوگی تو ہم پھر سے اسی جس طور میں لگ جائیں گے کہ جہاں سے ہمیں کوئی نیا قائد بل جائے گا ڈانلڈ ٹرم سے ملاقات میں خان صاحب نے نہ تو امداد مانگی اور نہ ہی ہم امداد چاہتے ہیں واشنگٹن وزیر آزم نے کہا کہ ڈانلڈ ٹرم سے ملاقات میں نہ تو امداد مانگی نہ ہی امداد چاہتے ہیں پاکستان کے امریکہ کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں اور دونوں ایک صفحے پر ہیں ایسا انہوں نے امریکی انسٹیٹ وزیر آزم نے کہا کہ اس وقت پاکستان کے امریکہ کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں پہلی بار پاکستانی حکومت کے سیکیورٹی ادارے امریکی انتظامیاں ایک صفحے پر ہیں دونوں ملکوں کا اخوان مسئلے پر یک سا موقف ہے جب ہم اقتدار میں آئے تھے تو پاکستان دیوالیاں ہونے کے خلیق تھا خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ پندرہ سال تک کرپشن کے خلاف جدو جہد کی اور یہ بھی کہا کہ میں ازاد ملک میں پیدا ہونے والی نسل میں سے ہوں سب سے زیادہ لقصان پاکستان کو منی لانڈری میں پہنچایا میڈیا کی بات کرتے ہوئے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستانی میڈیا برطانوی میڈیا سے زیادہ آزاد ہے جس کی انہوں نے کچھ مثالیں نہیں دی سب سے اہم بات شکیل آفریدی کے حوالے سے کہ جس نے ایک انجیو کی آر میں پولیو مہم کے لیے جاسوسی کی تھی اس کے اوپر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے کافی مسائل ہیں لیکن آفیا صدیقی کے رہائی کے بدلے میں انہوں نے شکیل آفریدی کو امریکہ کے حوالے کرنے کا انجیو کی دیا ہے کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا پاکستان کی طرف سے ایک اور جو وار کیا گیا ہے جو مسئلہ کشمیر پر ٹرمپ کی سالیسی کے بیان کے حوالے سے ہے اس میں میں نے کل بھی بتایا تھا کہ لوگ سبھا میں جو بھارتی پارلیمنٹ ہے اس میں پرائم منسٹر نرندر موڈی کو طلب کر لیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ آکے خطاب کریں بتایا جاتا ہے کہ لوگ سبھا میں موڈی پر شدید لان تھانی امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے مسئلہ کشمیر پر سالیسی کی پیشکش کے بعد بھارتی پارلیمنٹ میں صفے ماتن بچ گئی پارلیمنٹ ارکان نے دل کھول کر وزیر اعظم نرندر موڈی کو برا بھلا نام تھا کہا کانگریس کانگریس لیڈر سونیا گانڈی امریکی صدر کا بیان دستاویز کی صورت میں لوگ سبھا میں لے آئی ہے یہ کامیاب دورہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا جو امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کو ایک نئے سرے سے بہترین طریقے سے آگی کی طرف لے جا رہا ہے اور اسے مضبوطی آ رہی ہے دوسری طرف ہندوستان اور امریکہ کے تعلقات میں تھوڑا سا اسٹریس آنا شروع ہو گیا ہے بھارتی میڈیا اور سوشل میڈیا پر شور شرابے کے بعد آج لوگ سبھا کے اجلاس ہوا تو ارکان پارلیمنٹ نے وزیر اعظم نرندر موڈی کو آڑے ہاتھوں لے لیا کیونکہ جو کچھ نرندر موڈی کے حوالے سے آہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا اس کو وہ کسی بھی طریقے سے قبول کرنے پر تیار نہیں ہے بھارتی وزارت خارجہ اس حوالے سے تردید بھی کر چکی ہے کہ نرندر موڈی نے ٹرمپ کے کو اس حوالے سے کوئی درخواست نہیں دی دی تاہم بھارتی اس تردید کو ذرا بھی خاطر میں نہ لائے جب نرندر موڈی کو لوگ سبھا کے اجلاس میں شریک ہونا تھا تاہم اس سے قبل ہی ارکان پارلیمنٹ نے شور شرابہ کر کر آسمان سر پہ اٹھا گیا تھا ہندوستان سے کچھ پاکستان کی طرف چلتے ہیں نرندر موڈی صاحب کو اسی صورتحال میں پریشان چھوڑ دیتے ہیں لیکن یہاں پاکستان میں اس وقت ہمارے سپریم کورٹ نے سخت رد عمل دیتے ہوئے ایف آئی اے سے جج کے ویڈیو اسکینڈل کے حوالے سے تین ہفتے میں رپورٹ تیار کرنے کا حکم دے دیا ہے جج بلیک میلنگ کیس کی رپورٹ تین ہفتے میں تیار کر دیں چیف جسٹس نے کہا کسی یہ کہنے پر اندھیرے میں چھلانگ نہیں لگائیں گے جج ارشد ملک کے معاملے کو نظر انداز نہیں کریں گے اور جج کے ذابطے پر تو خود فیصلہ کریں گے تورانی سماد چیف جسٹس نے اٹھونی جنرل سے گفتگو کرتے ہوئے کا گزشتہ سماد پر آپ حیگ میں تھے تجویز نے عدالت کو اس موقع پر کیا کرنا چاہیے جس پر اٹھونی جنرل کا کہنا تھا کہ درخواستوں میں جوڈیشنل کمیشنل بنانے کی استعداد کی گئی ہے ایک استعداد جج ارشد ملک کے خلاف کا روائی کی ہے اٹھونی جنرل کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایف آئی اے سائبر کرائم ایک کے تحت مقدمہ درج ہو چکا ہے ایک کے تحت تین سال قید دس لاکھ جرمانہ ہو سکتا ہے ویڈیو یا تصاویر بنا کر بلیک میننگ پر پانچ سال قید اور جرمانہ ہو گیا اور دفعہ تیرہ کے تحت جال سازی پر تین سال میں سزا بھی ہو سکتی ہے چیز جسٹس نے کہا کہ ویڈیو سے حد جج کے موقف کا ایک حصہ درست ثابت ہو گیا ہے ویڈیو میں ایسا کیا ہے جو ہم نہیں جانتے ایک ویڈیو کی تصدیق کرائی گئی ہے جس پر اٹھونی جنرل کا کہنا تھا کہ پاکستان میں کوئی لیبارٹری ویڈیو کی فرنزک نہیں کر سکتی ہے ایف آئی اے نے اپنے طور پر فرنزک ضرور کی ہے آئی اے سو کی تصدیق شدہ لیبارٹری پاکستان میں نہیں ہے خبر کی تفصیل کے لیے یقین طور پر میں پھر کہوں گا شفقنا اردو.شفقنا.com پہ جائیے وہاں پر خبر کی تفصیل پوری ہوگی کچھ چلتے ہیں سینٹ کی طرف چیئرمن سینٹ کی تبدیلی حضب اختلاف کی جماعتیں کسی اور کا غصہ صادق سنگرانی پر نکال رہی ہیں اجلاس ہوا ہے اور اس پر صحافتی اور سیاسی حلقوں میں بحث جاری ہے کہ آیا صادق سنگرانی کو آج کے اجلاس کی صدارت کرنی چاہیے یا نہیں اور کیا اس انہوں کو دیکھتے ہوئے انہیں استفاہ دیتنا چاہیے یا یکم اگستان انتظار کرنا چاہیے تاکہ تمام کہنا بھائی آئین کے اور قانون کے مطابق ہونے نتیجہ کے آتا ہے ہم سب کو انتظار کرنا پڑے گا کچھ محولیاتی تبدیلی کی بات کر لیتے ہیں محولیاتی تبدیلی سے ہماری صحتوں پر کیا فرق پڑھ رہا ہے ایک سائنس رپورٹ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ آپ آلو چوکلیٹ یا کافی کے بغیر زندگی کے لیے تیار ہو جائیں ہمیں اپنی بعض مرہوب غزاؤں کو الویدہ کہنا پڑ سکتا ہے اور اس سب کی وجہ محولیاتی تبدیلی ہے جس طرح درجہ حرارت اور موسم کا مزاج میں تغیر پیدا ہوگا فصلیں اگنے میں دشواری ہو سکتی ہے اور مچنیاں اور دوسرے جاندان مر سکتے ہیں تو پھر مستقبل میں آپ کے دسترخان سے کون کون سی چیزیں غائب ہو سکتی ہیں کافی اور چائے اس کے علاوہ چوکلیٹ اور پھر چوکلیٹ جب آپ مست کریں گے تو مچھلی اور آلو جس کے چپس آپ بہت شوق سے کھاتے ہیں وہ بھی آپ جو ہے وہ مست کرنا شروع ہو جائیں گے اور آپ کے لیے مسائل کرنا جائیں گے جنب ناظرین یہ تھی ٹوٹل خبریں آج کی جو میں نے سیلیکٹ کی تھی اور سیلیکٹ کرنے کے بعد کوشش تھی کہ آپ کو اس کی ایسی ڈیٹیل دے دی جائے کہ جس میں آپ ویب سائٹ پہ جائیں جب بھی اور اس کو بلکل جا کے اور سے دیکھ سکیں آپ کو اپ ڈیٹ کرنے ہوتا ہے اس پندرہ سے بیس پن کے سیگمنٹ میں کوشش ہوتی کہ آپ کو میکسیمم اپ ڈیٹ کر دی جائے اور آپ تک وہ تمام چیزیں پہنچ جائیں اب کولم ہے کولم کے حوالے سے بہت کچھ ہے آج بہت سیریس کولم آیا وہ ہے کیا میں اس کو آپ کے لیے پڑھوں یا وقت کے حوالے سے میں آگے چلا جاؤں چھنے تھوڑی دیر کا ہے میں آپ کو آپ کے خدمتیں پیش کر دیتا ہوں پاکستان سیڑی اور آزادی ہے یہ درست ہے کہ آج کا پاکستان ہر طرح کی لاقانونیت میں مبتلا ہے اٹھارہ کروڑ لوگ ہر صبح یہ خدشہ لے کر اٹھتے ہیں کہ کہیں آج کچھ اور برا نہ ہو جائے یہ ٹھیک ہے کہ اس ملک کی بے حال اکثریت کو ریاست نے جہاں رہو خوش رہو کی دعا دے دی اور اپنے حال پر چھوڑ رہا تھا لیکن اس گئی گزری صورت کے باوجود پاکستانیوں کو بہت سی ایسی آزادی اور سہولتیں حاصل ہیں جنہیں بہت سے ممارک میں آج بھی ایاشی یا موہم جولی سمجھا کرتے ہیں مثل پاکستان میں کہنے سننے دیکھنے کی آزادی پاکستان اگرچہ صحافیوں کے لیے سب سے خطرناک ملک ہے پھر بھی میڈیا جسے چاہے جہاں چاہے فورا اس کا ستیہ ناس نکال دیتا ہے میں ذرا الفاظوں کو یہاں بدل رہا ہوں تاکہ کچھ سقیل الفاظ دے وہ ناستعمال ہو اور موقع میڈیا نکالتا ہی رہتا ہے بڑھتے ہوئے شدت پسند رجانات کے باوجود مصنف ڈرامچی اداکار مصور اور سسٹم کے بخیے ادھر سکتے ہیں اور اسے اب بھی روز مردہ زندگی کا لازمی اور معمول کا حصہ سمجھ کر فور گرینٹڈ لیا جاتا ہے لیکن بیشتر مشرق کے بستائی ایشیائی روسی افریقی اور لاتینی میڈیا اور اہل ہنر کے لیے اس سے آدھی آزادی آج بھی ایک خواب ہے کئی ممالک ڈش انٹینہ غیر قانونی ہے اور انٹرنیٹ کی سٹریم بھی جاسوس نگاہوں سے بچ کر نہیں گزر سکتے لیکن پاکستان میں سنت لطائف سازی استناظر میں صدر آصف علی زرداری پاکستان کے ایس ایم ایس بازوں کی محبوب شخصیت ہے لیکن شاہ عبداللہ آیت اللہ خامنائے کھامیونگال راجہ مہندر اور نور سلطان نظر سمیت بیسیوں حکمرانوں کے لطائف ریایہ ایس ایم ایس پر بھیج کر تو دیکھے بھیجنے والا موبائل فون سمیت اگلے روز کسی کو نظر آ جائے تو مہچہ سمیتے گا مہرین کو ہی لے لیں جہاں گزشتہ ہفتے ایک بائیس سالہ شاعرہ القرزمی کو یہ حکومت مخالف نظم لکھنے اور کھلے آم پڑھنے کی پرداش میں ایک سال سجائے پید سناتا ہے پاکستان میں آزادگی اتجاج آج کے پاکستان میں مسئلہ حل ہو نہ ہو لیکن کوئی بھی سڑک پر ٹار جلا سکتا ہے دھر نہ دے سکتا ہے سرکاری املاک پر پتھراؤ کر سکتا ہے ریلی نکال سکتا ہے پھٹے پر کھڑا ہو کر جہاں چاہے تقریر کر سکتا ہے ذرا سرکاری حکام کی جانب سے تحریری اجازت کے بغیر ایسی باتیں کرنا بیجنگ ماسکو اشکاباد یا مسکت وغیرہ میں تو فرمائیے خال میں بھوسا نہ بھروا دیں تو بات ہی کیا ہے پاکستان میں ووٹ کی آزادی پاکستان کا انتخابی نظام جتنا بھی لنگڑا لولا صحیح پھر بھی کسیر الجماعتی ہے اور بوگس انتخابی فریس لوگاہ موجود بھاند بھاند کا امیدوار انتخابی مہم چلانا اپنا پیدائشی حق سمجھتا ہے لیکن ایران میں صرف وہی امیدوار انتخاب میں کھڑا ہو سکتا ہے جسے آلہ سرکاری مذہبی قیادت نے چھانبین کروات اجازت دیتا ہے مزاقستان ازبکستان کرغیزہ اور تاجکستان جیسے ممالک کے انتخابی دور میں صرف ایک ہی گھوڑا دورتا ہے کینیا یوگینڈا کانگو زمباوے مذمک یا میڈگاس کر جیسے ممالک میں کہنے کو قسیل الجماعتی نظام ہے لیکن حکمرہ پارٹی کے زیادہ تر امیدواروں کا بلا مقابلہ انتخاب ہو جانا معمول ہے بس سرکاری کارندے مخالف امیدوار سے صرف یہ درخواست کرتے ہیں کہ جنابے والا آپ ہمارے حق میں بیٹھنا پسند کریں گے یا پھر جانا پسند کریں گے جبکہ مشرق کے وسطہ کے کئی ممالک میں عام انتخابات کی اصلاحی بددت سمجھ جاتی ہے پاکستان میں رائونگ کی آزادی سعودی عرب میں انیس سن نوے میں سیتاریس خواتین کو کار رائیور کرنے کے جرم میں جیل مجھ دیا گیا تھا اور اکیس برس کے لیے خاموشی چھا گیا لیکن گزرے جمعہ بیسیوں سعودی خواتین نے یہ پاپردی استعمالی طور پر توڑتے ہوئے گانیاں ڈرائیو کر کے انتیازی خوانین کو چیلنج کیا ہے کیا آج کے لاہور کراچی اسلام آباد یا پشاور میں کسی متوسط خاتون کو یہ بات سمجھائی جا سکتی ہے کہ ڈرائیونگ کی آزادی کروڑوں عورتوں کے لیے کتنا بڑا خواب پر عجب ہے کہ جن کے پاس یہ آزادیاں نہیں وہ ان کی خاطر مار کھانے جیل جانے اور مرنے کے لیے بھی آمدہ ہے اور جنہیں یہ آزادیاں جیسے تیسے میسر ہیں وہ انہیں ایک مجبوط سیڑھی بنا کر اوپر جانے کے بجائے سیڑھی کو بھی سانف سمجھ رہے ہیں یا سانف موجودہ حالات میں اس سے بہترین کولم میری نظر سے آج نہیں ہوگا سانف سیڑھی کا یہ کھیل بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے ایک کامیاب دورے کو ہماری سیاسی جماعتیں اپوزیشنز جو ہیں اس کو غلط ثابت کرنا چاہ رہی ہیں گزشتہ دن ایک ویڈیو میری نظر سے گزری آہ مہترمہ مریم نواز کی جس میں وہ یہ کلیم کر رہی ہیں کہ پرائم میسٹر عمران خان جو ہیں وہ ان کے لفظوں میں سیلیکٹر پرائم میسٹر ہیں اور اسی لیے وہ آہ موجودہ چیف آبارمی ستاف کے ساتھ امریکہ کا دورہ کرنے گئے ہیں لیکن بڑے ہی مذاہقہ خیز بات ہے کہ جس میں وہ ویڈیو میں یہ خطاب کرنی ہے وہ اس کے ساتھ ہی سوشل میڈیا اس تک آڑے جا چکا ہے کہ اب کوئی بھی خبر ڈھکی چھپی نہیں رہتی ہے اور پرائم میسٹر ایکس پرائم میسٹر نواز شریف کے حوالے سے اور ایکس چیف آف آرمی ستاف جنرل راہل شریف کے حوالے سے بلکل ویڈیو فوٹیج نمائی ہے کہ جس میں ایکس چیف میں ساری چیف آف آرمی ستاف راہل شریف صاحب نواز شریف کے ساتھ موجود ہیں اور وہ ہر دورے پر ان کے ساتھ کولم اور نیوز ڈیس سے اس وقت تک کے لیے اتنا ہی ناظرین بریک پہ جانے کا وقت ہو چکا ہے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کے لیے سمووڈی کالنر ہوگا سموڈی کالنر میں تو اس بات کریں گا اس کے بعد ہم تقریباً گیارہ بچ کے پینٹ اس مرٹ پہ آپ کے لیے کالس کھول دیں گے جس میں آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور خبروں اور آج کے سیگمنٹس کے پر تفسرہ کر سکتے ہیں تھوڑی در کئی بات آپ سے ملتے ہیں بریک کے پاس پر ایتا مومنٹ بھی ایتا بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں اور اچھا پامیلا ابھی میں نے بات کیسی خوش رنگ کی تو رنگ تو آپ کے ہاتھوں پہ جو پہلے ہی اس کا چک اندر کا نظر آرہا ہے اسے میری بات جو ہے وہ پروو ہوگی خوش رنگ بھی ہیں بلکل اور میں ایکچلی گلفز لے کے آئی تھی لیکن آپ سے باتوں باتوں میں میں وہ گلفز پہننا بھول گئی اور واقعی ہاتھ جو ہے لال ہو گئے اب آپ یہ سوچ لیں کہ یہ ہاتھوں پہ رنگ چھوڑ سکتا ہے تو ہمارے جسم پہ کیا چھوڑ سکتا ہے اور جیسے میں آپ کو بتا رہی تھی اللہ تعالیٰ نے بہت سے ہمیں دکھانے میں بھی بتایا گیا ہے کہ کون سی چیز ہمارے کس لیے بہتر ہے اور جیسے اس کا رنگ ظاہر کرتا ہے اس کا جو اتنا ڈاک ریڈ کلر ہے وہ آپ کے جسم میں آپ کی خون کی کمی کو دور کرتا ہے جو ہمارے جسم میں جن کو آئین کی کمی ہے جن کے فولک ایسڈ کی کمی ہے وہ اس کو کھا سکتے ہیں اور یہ اتنا میٹھا ایسا پھل ہے جو آپ کچھا کھا سکتے ہیں اور اچھا بھی بہت مزے کا اور بہت ہی مزے دار ہے اور ہماری کالز بھی سٹارٹ ہو گئیں ساتھی جی ہلو اسلام علیکم اسلام علیکم مکیہ جی وائیکم اسلام علیکم صاحب بہت شکریہ آپ نے بہت سارا آداب پیش کرتے ہیں آج آپ کا پروگرام یہ بہت اچھا جا رہا ہے جی شکریہ مکیہ خبروں کا اور اس کا جو اظہار کیا ہے جس خوبصورت تحقیق سے جی شکریہ وہ واقعی قابل تعریف ہے انہوں نے صحیح اتنا خات بھی کیا اور اس کا صحیح تحقیق سے بیان مینی ہے بہت اچھی باقی بھی جی شکریہ میں کیا ایک لفظ ہے اس کے میں یہ تحصیل کرنا چاہاں ضرور خی علف اور ساد اور چھوٹی ہے اس کے دو تلفظ ہیں یہ کہ خاصہ اس کے معنی ہے کنسیڈربل کنسیڈربل کے معنی کہ یہ تو اچھا آج موسم خاصہ کرتے تھا یا یہ کہ یہ کھانا خاصہ لجیز تھا یا یہ کہ آپ یہ کہیں کہ حکومت نے تنخواہوں میں خاصہ اضافہ کر دیا اس کے معنی ہے کنسیڈربل جس کو ہمجرزی میں کنسیڈربل کرتے ہیں لیکن دوسرا وہ ہے جس نے سات کے اوپر تشتید ہے وہاں خاصہ خاصہ جو ہے اس کے معنی ہے چیف کٹرسک آچھا یا کسی چیز کی جو خاصیت رحمانیت ماف کرنا یہ خدا کا خاصہ ہے خاصہ ہے یا یہ کہ جھوک بولنا یہ اس کا خاصہ ہے یہ کسی کے اوپرائی کریں تو خاصہ جو ہے کسی کے چیف کٹرسک جو ہوتی ہے جو خاص اس کا چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تو خاصہ اور خاصہ کے اندر فرق ہے خاصہ جو ہے کنسیڈربل اور خاصہ جو ہے چیف کٹرسک میں جیسے کازم صاحب کو بہت بہت سلام پہیے گا جی ضرور بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا ناکی صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ جزاک اللہ آپ ہمارے علم میں اضافہ کرتے ہیں اور تلفز ہمارا درست کرتے ہیں یہ ایک بہت ہی بڑی اور بڑی اچھی کاوش ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جلد ہی ہمارا اٹلیس جو ہے وہ تلفز کافی بہتر ہو جائے گا تو جی پامیلا آپ نے چکندر جو ہے وہ کٹ کر اس کے اندر ڈال دیا ہے تو چکندر کے مطالق میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ یہ جو ہے اس کے بینیفٹس اور کیا ہیں ایک تو یہ ہماری آنکھوں کے مسلز کو ٹھیک کرتا ہے اور جو موتیا آنے آتا ہے یا نظر خرابی ہوتی ہے اس کو ٹھیک کرتا ہے اس کے علاوہ جس کو لیور کی پرابلمز ہے اس کے لیور کو یہ سٹرونگ کرتا ہے ہمارے جو اس کے اندر ایسے فائبرز ایسے ہیں اس کے اندر کے جو ہمارے جسم میں جو خون کے اندر کلیسٹرول ہوتا ہے جو چربی ہوتی ہے اس کو یہ ملٹ کرتا ہے جسم سے ختم کرتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے بہت سے بینیفٹس ہیں جس میں ہماری ہڈیاں کو سٹرونگ کرتا ہے اور جو ہمارے برین کے لیے یہ بہت اچھا ہے یعنی کہ پوری باڈی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے استعمال سے آپ کی بہتر ہو سکتی ہے اور اس کا ایک اور فائدہ اس کا جو یہ ہے کہ یہ باڈی کے اندر کہیں آپ نے سنا ہوگا کہیں دفعہ کہا جاتا ہے کہ ہماری باڈی کے اندر جو بلڈ بنت ہے دو سیلز ہوتی ہیں ایک وائٹ سیل ہوتا ہے ایک ریٹ ہوتا ہے یہ وائٹ سیلز کئی لوگوں کے ختم بننے بند ہو جاتے ہیں یہ اس کو پھر دمارہ سے پیدا کرتا ہے جو ہماری جسم میں ہر چیز ہر بیماری کا مقابلہ کرتے ہیں تو یہ اس کے لئے کرتے ہیں آپ ساتھ کال بھی لینے جی اسلام علیکم جی بہت اچھا پروگرام آپ نے جو شروع کی ہیں بہت شکریہ سیلز کے بارے میں یہ جو بہت بتا رہے ہیں تھانکیو بہری مچ ان کا بہت شکریہ بہت شکریہ اور کازم بھائی کہاں چلے گئے ہیں ایک سے پہلے سے ہاں جی بالکل کازم بھائی اپنا کام انجام دے چکے ہیں تو اب یہ درہ تھوڑا خواتین والا سیکشن ہے تو اس میں ہم پاملہ پر فوکس کی ہوئے ہیں صحت پر فوکس کی ہوئے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے لیکن میں چاہتا تھا کہ وہ پاکسان کے پوائنٹ آ ویو پر بھی بات ہے ہمارے وزیراعظم آج کل گئے ہیں دورے پر تو ایک بہت بہترین اپریشیٹ کیا ہے امریکہ والوں نے وہاں پہ پوری کمیونٹی نے پاکسانی جو بائی سزاروس میں سارے اتنی پی ٹی آئی کے تھے تو میں چاہتا تھا اس موضوع پہ بھی تھوڑی شکریہ بات کر دے تو بہت میرے بانی تھی جی انشاءاللہ ضرور کازم بھائی جو ہیں وہ اس کو ٹاپک کو لے کر آنے والے ایک دو دنوں میں ضرور اس کی طرف آگے بڑھیں گے تو آپ اس پر ڈسکس کر سکیں گے چلو ٹھیک ہے جی شکریہ میں تو کل سے لندن میں آج ہوں گا خدا فریصا ہوں گا بہت شکریہ ہماری نیوز اتتی جامعہ ہوتی ہے کہ لوگوں میں تشنگی رہ جاتی ہے تو واقعی لوگ اپنا پوائنٹ ہوئی ہے تو وہ ہمارے لئے فقر کا مقام ہے کہ ہماری اپنی عزت ہے اس میں اور جس طرح سے نیوز یہاں سے پیش کی جاتی ہے اور اس کو پیش کرنے کا طریقہ ہے وہ بھی اپنے طور پہ آچھا اس کے اندر میں جو دوسرا انگریڈین سٹال رہی ہوں اپل اپل کی میں بہت بینیفٹس آپ کو پہلے بھی بتا چکی اور اس کے تو میرا خیال ہے انکاؤنٹیبل یعنی گنتے جائیں اور آپ کے اس کے بینیفٹس ہوتے نہیں ہیں اگر میں اس کو آدھا گھنٹہ صرف میں آپ کو ایک ایک فروٹ کی بینیفٹس کا بتاؤ تو آپ ہو جائیں اس کا بہت ہے اور یہ اور دوسرا جس کی سکن ہے یہ سکن کے بلکل بلکل نیچے اس کے اندر اتنے نیوٹرنس ہیں جو ہماری کولیسٹرل کو کم کرتی ہیں ہماری بلڈ پریشر کو ڈاؤن کرتی ہیں اور جتنی ہمیں بیماریاں ہیں یا جو بھی ہے وہ سکن کے نیچے ہیں سکن کو بہت اچھی طرح سے دھویں جیسے میں نے آپ سے کہا اور اس کے سکن کو آپ ضرور استعمال کریں اور جن کو سپیشلی جن کو ڈائیبیٹیز ہیں جن کو ہارٹ کی پرابلم ہے اور جو ویٹ لوس کرنا چاہتے ہیں وہ اس کی سکن کو کبھی بھی نہ ہوتا رہے اور اس کا فائدہ لینا ہے تو جیسے اللہ نے فروٹ بنایا ہے آپ اس کو کچھ سولیبل ہوتے ہیں اور کچھ سولیبل نہیں ہوتے میں چکندر پہ دوبارہ آنا چاہوں گی چکندر جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بیٹ روٹ روٹ کا مطلب ہوتا ہے ایک جو سبزی باہر نکلتی ہے اس کی نیچے جو جڑ ہوتی ہے یہ ایکچولی جڑ ہے جو اس کے پتے ہوتے ہیں وہ کڑوے ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے جن کو آئین کی کمی ہے پولک ایسٹ کی کمی ہے وہ ان کے پتے ضرور سیلڈ کے اندر استعمال کریں اور یہ ایسا پھل ہے جو آپ جس کی روٹ بھی کھا سکتے ہیں اور جس کی آپ اوپر سے پتے دونوں میں بہت زیادہ اس میں بینیفٹس ہیں اچھا یہ میں تقریباً جو میں سمودی بنا رہی ہوں یہ دو لوگوں کے لیے ہیں جو بڑے گلاس ہیں اور اس میں تین لوگ بھی یہ پی سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اب جو میں یہ تھرٹ والا ڈال رہی ہوں یہ ویجٹیبل میں آتا ہے اس کو درک کہتے ہیں جنجر کہتے ہیں یہ بھی روٹ ہے یہ بھی جنجر کی روٹ ہے اور یہ ہمارے آنکھوں کے لیے بہترین نظر کی تیزی کے لیے جنجر کے بہت سارے پرائید ویسی بھی سننے کو بہت سا ہے تو اتنے زیادہ فروٹ اور ویجٹیبل ہیں جو ہماری آنکھوں کے لیے اچھی ہیں اگر ہم ان کو چینج اپنی اپنی ضرورت کے حساب سے اگر ہم ان کو استعمال کریں اور اس کو میں یوشلی کاٹنے کے بجائے لیکن اس کی سکن میں اتنا فائدہ ہے کہ آپ اس کو اگر کاٹیں اس کو دھولیں پہلے اور اس کی سکن کو کاٹ کے چاہے آپ فریز کر لیں اس کی چاہے بنا کے پینے اور صرف آپ کہہ رہے ہیں سکن کا پیل جو ہے اور آپ کو جیسے یہ سیزنل جو ہمیں کوئی پرابلمز فلو کی یا ہی فیور کی یا ویٹ لاس کی یا کھانے کی ڈائجیشن کی کوئی بھی پرابلم ہو تو یہ سکن یہ جو آپ اس کی سکن ہے اس کو آپ چاہے پتی چاہے کی پتی میں ڈال کے پکا کے اور اس کی چاہے پیئے تو یہ اگر آپ نے وہ نہیں استعمال کرنا تو پھر آپ اس کو جسٹ سکریپ کر لیں اگر آپ نے جنجر اٹسلف اور اس کی پیل کی چاہے میں کیا فرک ہوگا کیونکہ جیسے میں نے آپ سے کہا ہے کہ کوئی بھی فروٹ اور جو پھال ہے اس کی سکن کے اندر نیوٹرینٹس ہوتے ہیں سکن کے بلکل نیچے تو اگر ہم اس کو کاٹ کے پھینگ رہیں گے تو سمجھیں کہ آپ نے تقریباً سکسٹی فائف پرسنٹ نیوٹرینٹس پوٹ کے آپ نے زائیہ کر دیا پھن کے اندر تو آپ کوشش کریں کہ آپ سکن کے ساتھ جو ہے کچھ جو ویجیٹیبلز روٹ ویجیٹیبلز ہیں ان کو کوشش کریں کہ آپ سکن کے ساتھ کھائیں تو اس میں میں کیونکہ یہ دو تین لوگوں کا ہے اس جسٹ فور دے ٹیسٹ آپ اس میں ہاف ان انچوں ہے آپ جنجر کے پیسز ڈال سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ساروں کو پتا ہے ہماری گاجر جو کہتے ہیں کہ گاجر جو ہے رات کو نظر آتا ہے لیکن آپ کو میں بتاؤں چکندر اور گاجر جن کو واقعی میں کچھ لوگوں کو میڈیکل پرابلم ہوتی ہے کہ وہ رات کو نہیں دیکھ سکتے ان کے لیے یہ دو فروٹ بہت ضروری ہیں اگر وہ یہ انس کو کھانا شروع کریں تو آستہ آستہ جو رات کا ویجن ہے ان کا وہ ٹھیک ہو جائے گا اچھے یہ پاسیبل ہے پامیلا کہ جن بچوں کو جسے ان کو گلاسز لگ چکی ہیں نظر ان کی کمزور ہے وہ اگر گاجر اور چکندر کا استعمال کریں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ریورسل تو نہیں ہو سکتا ریورسل آپ کا نہیں لیکن آپ کی نظر وہیں رکھ سکتی ہے اور ریورسل بھی ہو سکتا ہے اگر آپ اس کا کانٹینیوز استعمال کریں جب نظر آپ کی رکھ جائے گی خراب ہونا اس کو بلکہ یہ صرف گاجر اور چکندر یہ نہیں بلکہ یہ جتنی چیزیں ہیں ایپل جنجر اس کے علاوہ گرینز آج میں نے ڈالی نہیں کیونکہ آج میری سمودھی کا کلر ریٹ ہے تو میں نے آج اس میں گرینز نہیں ڈالی لیکن آنکھوں کی نظر کے لیے اگر کسی کو گرینز کی بھی ہے تو وہ میں گرینز کی بھی سمودھی بنا کے بتاؤں گی لیکن آپ کے طرف سے مجھے مکمل انسٹرکشن ہوتی ہے کہ آج گرین آپ کو میں نے گرین والی اب پلا نہیں ہے اور اس کو یہ پلا کے بتا رہے ہیں کہ یہ بھی میٹھی ہو سکتی ہے تو آپ کو میٹھی انسان کا جو تیس بک سے وہ مجبور کرتے ہیں انسان کو ان سب چیزوں کے لیے تو یہ ہماری گاجر اور اپل اور چکندر آپ کا تھوڑا سا تیسٹ کروں میں ایک چیز پر بڑا غور دیتی ہوں کہتی ہوں کہ آپ کو دن میں کتنے ویجیٹیبل اور فروٹ کھانے چاہیے دیکھوں آج آپ ہم تو 5 a day کی اوپر 5 a day بالکل صحیح کارا فروٹ and vegetables all together ہے یا 5 fruits 5 well نہیں all together اس میں جیسے میں بتا چکی ہو 5 a day میں 5 a day ہو گے پھر 5 a day میں vegetable اور fruits اور juices juices بھی وہ 5 a day میں شامل ہوتے ہیں اچھا ٹیک ہے تو اگر آپ juice ڈال رہے ہیں تو وہ سمجھیں کہ چوتھا انگریڈینٹس وہ juice ہو گیا تو اب ہی تک آپ کتنے کو انگریڈینٹس اس میں جا چکے ہیں اس میں ہم نے ایک دو تین چار تو ڈال دیا چار ڈال دیا بلکل سو ہماری تکریباً چار انگریڈینٹس اس میں چلے گئے ہیں اور جو پانچمہ انگریڈینٹس میں اس میں ڈال لوں گی وہ ہوگا انار کا جوس اچھا کیونکہ آج یہ ریڈ بیسٹ ہے اور میں نے جب کسی دن اورنج بناوں گی تو اورنج جوس ڈال لوں گی انار کی آپ کو میں فائدے بتا ہوں انار سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہی ہے کہ یہ ایسا فروٹ ہے جس کا قرآن شریف میں ذکر ہے تین دفعہ بلکل اور یہ جنت میں پھل ہوگا اور اس کے بینیفٹس اچھا میرا خانا جنت میں ہی ایک ہمیں چھلاوہ ملنا جائے گی سب کو چھلاوہ ہی ملے گا دانیں نکالنا بہت مشکل اچھا اس کے لئے بہت آسان طریقہ ہے چھیل لے گا اگر آپ کو پھر کسی دن بتاؤں گی اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں طریقہ بتا دیا ہے لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتا آپ اس کو جب انار لیتی ہیں آپ اس کو یہاں سے کاٹتے ہیں تو اندر اس کو آپ کو لائنز نظر آتی ہیں اگر آپ اس لائنز کے اوپر نائف صرف سکن ڈیپ ایسے کریں انہی لائنز کو فالو کرتے ہوئے تو جب آپ اس کو کھول لیں گے تو وہ ایسے اورنج کی طرح کھل کے سامنے آجائے گا اور آپ کے وہ دانیں بڑی آرام سے باہر نکل آئیں گے تو یہ انار جو ہے یہ ہماری پون کال لیں ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم آپ کو پروگرام میں شفیہ بہت بہت آپ کا بہت آپ پروگرام پیچھ کر رہی ہیں یہ باتیں تو ہمیں بتا نہیں کیا آپ بتا رہی ہیں ہماری پامیلہ بہت مفید باتیں بتا رہی ہیں شفیہ بہت بہت میں ابھی کچھ عرصے پہلے گیا آنکھیں ٹیسٹ کروانے کیلئے پہلے بلکل تیئی بات میں ٹیسٹ کروائے تو مجھے سیدھے ہاتھ جو آنکھ ہیں بہت حالکار کا نظارت دعیدہ میں بہت 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 میں بہت 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 تو دکٹر نے کہا اوپرے سپسیلیس کی بارنا پہ جانا پڑے گا آنکھ ہے آپ چیک کروائیں ٹھیک ہمیں کیا بیماری ہو گئی ہے تو اس نے چیک کیا تو اس نے کہا آپ کی بیماری میں نام کیا اس کے لئے آپ کو اندیکشن لگوانے پڑے گے اچھا آپنی ہاں میں ٹھیک تو اس کے گروپ کونس ہو جائے گا اس کے ساتھ انہوں نے وٹیمز کی ٹیبلٹس بھی مجھے کہا ہے کہ یہ اسمار کریں لیکن میں نے سنا تھا کسی سے کہ آگیا آپ کیسے آپ نے بتائیں گاجہ کجیوز جو جو اس کی زیادہ زیادہ اسمار کریں تو اس سے بھی آپ کی بنائی دوبارہ بھی نہیں ہے سکتی جائے سکتی ہے بلکہ بلکہ دوبارہ بھی نہیں آئے گی لیکن اچھائے جائے گی اور دوسری چیز ایک کسی نے بتائی اس کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ سمہ کی یہ کہا ہے کہ سمہ لگائیں تو اس سے بھی آپ کی بنائی دوبارہ بھی نہیں ہے کہ آپ کی بنائی دوبارہ بھی نہیں ہے کہ سمہ لگوں کے لیے آتی ہوں کہ یہ جو اتنے پھل اور خوبصورت چیزیں ہیں ان کے فائدوں کو پڑھیں آج کل تو ہماری فنگر ٹپس کے اندر ہمیں ہر چیز کا آپ نام ڈالیں اور آپ کو اس کے فائدے مل جائیں گے سننے پہ بھی آپ کو پڑھ نہیں سکتے ہیں تو آپ کو سننے پہ بھی مل جائیں گے اور دوسری آپ نے جو ایک اور بہت اچھی بات کی کہ سرما سرما بہت اچھا ہے نظر کے لیے جس کو باداموں کا بادام کا جو سرما بنتا ہے بادام کے چھلکے کا مطلب مسئلہ یہ ہے کہ سرمیں جینوین ملیں کہاں پہ اکثر جیسے کچھ نام تو نہیں میں بتا سکتے کچھ سرمیں ابھی تک اچھے ہیں جو کاجل کی فارم میں ہے اگر آپ گھر میں بنانا جائیں تو اس کا بھی طریقہ ہے تو اس کا باداموں کا اگر آپ بنانا چاہیں تو اس کے لیے ہے کہ آپ بادام لے کے تو صاف دوا لے لیں یا کچھ ایسی چیز لے لیں جو بلکل صاف ہو اور سٹیل کی ہو یا کچھ ایسے جس میں نون سٹک نہیں لینی آپ نے کیونکہ نون سٹک کے اندر وہ تو میں کہوں گے آپ استعمال کرنا ہی بند کر دیں نون سٹک کے اندر چیزیں وہ ٹھیک نہیں ہیں اس کو لو ہیٹ پہ باداموں کو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ اس کی سکن پھلکل لو ہیٹ پہ وہ ڈاک ہو جائے بلیک ہو جائے اور پھر آپ جب وہ بلیک ہو جاتی ہے پھر آپ اس کو آہستہ آہستہ سے خورچ لیتے ہیں اس کا بادام کے اوپر سکن کو خورچ لیں گے تو وہ سرما ہوتا ہے اس کو آپ گرائنڈ کر کے صاف موٹر اور ٹارڈ دوری رنڈے کے اندر اگر اس کا کاجل بنانا ہے تو پھر پیور مک مکھن لے کے آپ اس کو آپ تھوڑا سا مکس کر کے اس کو تھنڈے پانی کے اندر آپ ہندر 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 ڈًرڈ & ون ٹائặc آپ تھنڈے پانی کے نیچے سے گزاریں تو اس کی تاثیرwd ہuchی تکی ہے مکھن میں جو تو وہ جو ڈے تکی پڑا کی waited جی جی تو وہ جو بن جائے گی پیسٹ بن جائے گی اس کو آپ تھنڈے پانی کے اندر ہے مطلب ملٹ نہیں ہوگا بلکل تھنڈے پانی میں سے آپ نے ٹین ہنڈر ٹائمز ہنڈر ہنڈر ٹائمز آپ اس کو گزارے تو اس کی تاثیر بدل جاتی ہے اور وہ آپ کاجل انکھوں میں لگا سکتی ہے جو آپ کی پداموں کے آئل سے بناوا ہے جو آپ کی نظر کے لیے مہت اچھا ہے اچھا جے کال شامل کرتے ہیں سلام علیکم وَعَلَيْكَمْ سَلَمْ رَحْمَتُ اللَّهِ بَرَكَاتُ وَا دُونَوْا بِهْنَا کو محمد رسول اللہ سے ورہا پستل جی محمد رسول اللہ کے ساتھ موٹیویشن ہو رہی ہے کہ نوجوان نسل سمودی کی طرف آئے حیلث کی طرف آئے بہت شکریہ بہت شکریہ اور مزید اس کو برورم اچھا بنانے کے لیے ہم کالو یہی کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ پر جو ہمارے بچیاں بچے ہیں اگر ان کو ساتھ لے کے اگر پارک میں ووک ورہ کرتے ہیں یا دول لگاتے ہیں اس کے بعد آپ فوراں آتے ہیں سمودی بناتے ہیں تو اس طرح کی موٹیویشن جو ہے وہ دکھا کے بچیاں اور بچے جو ہے بجائے سے گھر میں بیٹھ کے سمودی پینا وہ آپ کے لیے بہت ہی نقصام دیا ہے وہ اس لیے کہ آپ نے پی رہی ہے آپ سیٹی پر بیٹھ کے ساتھ ان ٹی وی دیکھ رہے ہیں سمودی کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس کو اسی وقت بنائیں اور اسی وقت پی لیں کچھ سمودیز ایسی ہیں جو آپ ایک دن کے لیے یا تین دن کے لیے رکھ سکتے ہیں جو ویجیٹیبل ہم رو کھاتے ہیں اس کے اندر جو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں وہ رو ہوتے ہیں اگر آپ اس کو زیادہ دیر رکھتے ہیں گے یا باہر لے کے ہاں ٹیسٹ رہے گا لیکن تو ہائی لیول آف جو بہت زیادہ نیوٹرینٹس ہے وہ ختم ہو جائیں گے بہتر یہ ہے کہ آپ باہر سے کھیل کے آئیں اس کو دو منٹ لگتے ہیں بنانے میں اگر آپ نے ویجیٹیبلز پہلے سے پرپیر کر کے فریز کیے ہوئے ہیں فائی فا ڈے تو آپ بات جو سٹالیں آپ کی بات برلکل درست ہے میں آپ کی بات سوری میں آپ کے قطع کلامی کرتا ہوں میرا مقصد ہے یہ ہے کہ جو ہمارے نوجوان بچی ہیں بچے سکرول سے آتے ہیں ان کو ہم نے موٹیویٹ کرنا ہے کہ یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے کیس طرح آپ کرتے ہیں یعنی ان کو ساتھ پڑا چاہ جائے گا کہ ہاں سائٹلنگ بھی کرنی ہے ہم نے سویمنگ بھی کرنی ہے بلکل چاہیے ہم نے داؤر بھی لگا ہے بلکل چاہیے خفوط ظاہر ہے ایک سپرٹ بلکل چیزیں اپنا انشاءاللہ آگے کے پرگرم کرے ہیں تو اس لاکھ بات کر کے ختم کرتا ہے جو آپ نے کاجل پر بات کی ہے یہ میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں وہ سارا کا سارا طریقے کر مجھے آتا ہے اگر میں آپ کے ٹی وی پہ بتاؤنا یقین چاہیے گا کہ وہ کاجل جو بھارت میں یوز کیا جاتا تھا جو گھروں میں بنتا تھا اس کا نہ تو کسی کو ابھی بنانے کا طریقہ آتا ہے مختلف طریقے ہیں مختلف باتیں کرتے ہیں لیکن جو اصل کاجل ہے اگر میں اس کی ریسپی آپ کو ٹی وی پہ بتا دوں اور بنانے کا طریقہ بتاؤں تو میرے خیال سے وہ کاجل اتنا بیچ ہوگا کہ آپ کسی بھی لوگ آٹری میں بیجیں گے وہ کہیں گے کہ یہ چیز جس نے بھی بنائی ہے یہ اس کو سپرینٹ کرو سبا سب کو کاجل ڈالنا چاہیے گوھرے بھی اٹھیں گے وہ بھی کاجل ڈالیں گے وہ اٹھ کے مسلمان ہیں کوئی بھی ہے وہ کاجل جو بنانے کا طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس میں ایک بات یار رکھئے اس میں صرف اسر یہ ہے کہ اس کی جو روئی جو ہے جو خاکرن ہے اس کو ہم ڈپ کرتے ہیں اس کے اندر برانڈی کے اندر تیسر یہ ایک رکھ ہے باکی وہ جل جاتی ہے بعد میں کیونکہ اس کا اثر ختم ہوئیتا ہے لیکن برانڈی کے اندر اس کو ڈپ کرتے ہیں پھر اس کے بعد کاجل بنانے کا آگے وہ ہم کسی پروگر ہمیں ہم آپ سے ضرور سنیں کہ کاجل بنانے کا طریقہ بہت شکریہ ہم نے بھائی ہے بہت شکریہ لیکن یہ جو کاجل میں بڈام کا بتا رہی ہوں اس میں کوئی ایسی چیز نہیں رہتی ہے بہت شکریہ اور میں استعمال بھی مہی کرتی ہوں اچھا اس میں پانچ چیزیں تو چلے گئی ہیں ہماری اب یہ میں اس میں صرف آپ کو بتا رہی ہوں کچھ اور چیزیں ایسی ہیں جیسے یہ آپ نے وائٹ اگر کیمرہ اس کو کسی طرح سے کیچ کر سکتا ہے تو میرے پاس یہ ہیں ریڈ کلر کے کرنس جن کو ہم کشم 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 بھی کہتے ہیں یہ بہت ہی بہت ہی زیادہ جو ہے بینفیٹ ہیں دیتے ہیں آنکھ کی نظر کے لیے اس کے علاوہ جو ہے یہ ہمارا اکھروٹ اور بادام تو یہ میں تھوڑی جو یہ چیزیں ہیں نا یہ تھوڑی سی میں جیسے میں کیمرے کو ہاں اب نظر آئیں گے ایسے یہ ہے ہماری کشمش یہ منقہ جس کو کہا جاتا ہے جس کو ہم بلیک کرنٹ بھی کہتے ہیں اور منقہ بھی کہتے ہیں اور یہ جو ہے یہ آپ ان چیزوں کو یہ میں نے تھوڑے سے لیے ہیں اور یہ میں ڈال دوں گی اچھا یہ میٹھا تو بہت ہے لیکن اگر آپ نے اس کو اور بینیفٹ دینا ہے اور اگر آپ کو ڈائیبٹیز نہیں ہے تو آپ اس میں ایک جو ہے ٹیبل سپون آپ ہنی بھی ڈال سکتے ہیں اس میں کہ تاکہ آپ کو ہنی کیونکہ ہماری اوورال ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے تو اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ اس میں ہنی بھی ڈال سکتے ہیں اور اگر نہیں بھی ڈالنا چاہے تو آپ کو میں بتا رہی ہوں اس کا میٹھا اور اس کی شگر اتنی زیادہ ہوگی کہ آپ لوگ اس کو لائک کریں گے چلے میں اس کو بنا لیتا ہوں اس کے بعد ہم لوگ کالز لیتے ہیں جی جی یہ آپ کو صرف میں ڈال کے دکھاؤں کہ یہ اس کا کلر کی مجھے مجھے کال لے سکتے ہیں اور آپ کال لے یہ ہو گیا جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی والیکم اسلام کان بہن کہاں سے بات کر رہی ہے میں آج سے بات کر رہی ہوں اور میں آپ کا پروگرام بہت شاک سے دیکھتا ہوں اور آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے ماشاءاللہ دوسرا میں نے یہ پوچھ رہا تھا سمودھی بنا رہے ہیں یہ ماشاءاللہ بڑی ہیلتی اور بڑی زبردست ہے اور چکندر کے واقع ہی بہت افادیت ہے چکندر میں میں نے ایک یہ سوال کرنا ہے ان سے کہ اگر کسی کو نمونی کی قصر ہے یا اس کو تھنڈ کی پروبلم ہے تو وہ کیا یہ سمودھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یوکے آپ کو پتہ ہے کہ تھنڈ زیادہ ہوتی ہے ان کو ایک دفعہ استما اور اس کی وجہ سے ان کی پسکیوں میں پروبلم ہو جاتی ہے نمونی کی قصر ہو جاتی ہے تو یہ ان کے لئے ٹھیک ہے اور کہ آپ دوبارہ یہ ریکیپ کر سکتے ہیں اس کی جو انگریٹ یہ سمودھی کے پھر ہی مس ہو گئے بہت شکریہ آئیشہ آپ سنتی رہیں ابھی ریپیٹ کرتے ہیں بہت شکریہ جی بہت اچھا نمونیا جو ہے اس سے تھنڈ کا کوئی تعلق نہیں ہے اور بلکہ آپ کو میں یہ بتاؤں جو ایپل ہے جو سیب ایسا ہے وہ ہمارے لنگز کو صاف کرتا ہے اور چکندر بھی تو یہ آپ چیزیں لے سکتے ہیں جن کو تھنڈ لگ جاتی ہے یا تاثیر میں کچھ بھل اور سبزیاں ایسی کہ شاید آپ کو آپ کا تھوڑا بڑھا دیتے ہیں نمونیا آپ کو میں پروپر سارے وہ والے فروٹس بتاؤں گے اپنے نیکس پروگرام میں جو نمونیا والے پیشنس لے سکتے ہیں لیکن ایپل جیسے میں نے آپ سے کہا ہے ایپل اگر آپ کو نمونیا پیشنس میں آپ سے کہا ہے وہ بہترین ہے اور انار سو میرا خیال ہے کہ آپ جوز بھی تھوڑا سا اس کو ٹرائ کریں میں تھوڑا سا اس میں انار کو ڈال دیتا ہوں آپ وہ کہہ رہی تھی کہ ریپیٹ کر دیں کہ کون کون سے یہ میں نے جو آج سمودی بنائی ہے یہ سپیشلی ہماری نظر کے لیے اور اس میں جو میں نے انگریڈینس یوز کیے ہیں وہ ہیں ہمارے جو ہے چکندر ہے جس کو ہم بیٹروٹ کہتے ہیں اس کے علاوہ جو دوسرا ہے وہ کیرٹس ہیں ایپل ہے اور ادرک ہے سیب ہے اور ادرک ہے اور اس کے علاوہ جو میں نے بیس جوس آج استعمال کیا ہے وہ انار کا جوس ہے تو کیونکہ اس کو لیکوڈائز فارم میں کرنے کے لیے تو اس کو اس کے اندر جو ہے وہ انار کا جوس ڈالا گیا ہے تھوڑے سے میں نے نٹس دے ڈالے ہیں جس میں مینلی جو نظر کے لیے ہمارے یہ بلیک کرنٹ جو ہوتے ہیں جن کو منکہ کہتے ہیں یا کشمش کہتے ہیں وہ بھی بہت ہی اچھے ہیں تو میرا خیال ہے اب آپ کو جو ہے وہ ضرور بناتی ہوں اور اس کے ساتھ ہی میں سمودی آپ کے پاس لے کے آتی ہوں اس کے اندر تھوڑا سی برف بھی ڈال دیں دیکھیں آج میں بھول گئی کہ برف ڈالنا باتوں باتوں میں کیونکہ کالز آج ہماری فالی زیادہ شروع ہو گئی بلکل اس میں برف کا احساس ہی بڑا خوشکون ہے بلکل برف آپ جو ہے اس کے ساتھ سمودی کے اندر بھی کر سکتے ہیں اچھا میں یہ پوچھنے والی تھی آپ سے پامیلا سمجھے کہ کر سکتے ہیں ہی میں ہمیشہ سمودی کے اندر ہی بلکہ برف جو ہے آپ کو کرس کرنی چاہیے جو اس کو اور تھک اور مزیدار بنا دیتا ہے تو کیونکہ آج میں نے وہ انگیڈینٹ سوڑے سے زیادہ ڈال دیا تھے اس میں تو میں نے آئس آج ایسے ہی رکھتی ہے کیونکہ آج گرمی بہت ہے اور اس کی وجہ سے میں نے کہا آئس اگر ایسے رہے تو وہ زیادہ بیٹر ہے تو میں یہ جوس آپ کے پاس دے کے آتی ہوں اور آپ پی کے بتائیں آپ فارغ ہوگی ہیں تو بیٹھئے ہمارے ساتھ ہم جو ہے وہ بات کرتے ہیں اور ذرا اس کی افادیت کے بارے میں بہت شکریہ آپ کا بہت ہی صورت اور بہت ہی خوبصیرت خوبصیرت جو ہے آپ نے بینائی ہے تو دیکھنے سے اتنا اس کو اچھا لگ رہا ہے بہت اچھی جو ہے اس کے بارے میں ایک لک بھی اچھی ہے اور دیکھنے ٹیسٹ بھی اچھا ہے اور اس کی غزائیت بھی کتنی ہے بلکل بلکل ایفٹ بھی تھوڑی ہے کوئی مزیادہ نہیں ہے تو آپ خود آپ کا سمودی کی ساتھ آغاز ہوتا ہے پامیلا دن کا میں کوشش یہی کرتی ہوں لیکن میں کیونکہ ہمارا جسم ایسا ہے کہ اس کو اگر ہم ایک چیز دوبارہ دوبارہ دے ہی جائیں تو وہ اس کو اسے یوسٹو ہو جاتا ہے اور اس کی افادیت کم کر دیتا ہے تو میرا دن کا آغاز جو ایسی ہوتا ہے کہ کئی دفعہ سمودیز ڈیفرنٹ سمودیز یا پھر کچھ ایسی ڈرینکس جو ٹیسٹ میں اچھی نہیں ہے لیکن وہ ہمارے جسم کے اندر آپ نے شاید کیونکہ ہمارا جسم جو ہے بہت ساری تھاتوں سے مل کے بنا ہے اور وہ بیلنس ہمارے جسم کے اندر بہت ضرورت ہے جس کو انگلیش ربان میں پی ہیچ بیلنس کہتے ہیں وہ پی ہیچ بیلنس یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جسم جو ہے الکلائن اور ایسے پہ بنتا ہے اور یہ دو چیزیں جب ڈسٹرب ہو جاتی ہیں باڈی کے اندر تو پھر ہماری باڈی جو ہے وہ کوئی جو بیماریوں ہوتی ہیں اس پہ وہ واپس اس کے لیے جیسے وہ ایک وہ کیا اسے کہتے ہیں شیلڈ کا کام نہیں کر سکتی وہ باڈی جس کو کہتے ہیں وہ خراب ہو جاتا ہے تو پھر میری کچھ ایسا کوشش ہوتی ہے کہ میں ہفتے میں دو دن ایسی ٹرنک پی ہوں جو میری باڈی کے ایسے اور الکلائن کو جو ہے وہ نومل بیلنس رکھے بیلنس ہوتا ہے تو وہ سیون پوائنٹ پہ جا کے ہمارا باڈی کا بیلنس ہوتا ہے تو وہ میری ڈیفرنٹ آغاز دن کا ہمیشہ یوزیلی جو ہے بلکہ عمومی طور پر ٹرنک سے ہی ہوتا ہے اور اس کے پھر ایک دو گھنٹے کے بعد اگر مجھے پھوک لگے اگر سمودی اتنی رچ ہو تو پھر لنچ تک تو ٹائم اس میں کیونکہ سلو بہت آسدہ آسدہ انرجی نکلتی ہے باہر اور کیونکہ ہمیں میتھی چیز ایک دم گائیں تو فوری طور پہ انرجی بھڑ جاتی ہے لیکن ان ڈرنک میں جو جو شوگر ہیں جو مٹھاس ہے وہ انرجی ہماری جو طاقت ہے ہماری وہ آسدہ آسدہ ریلیز کرتی ہے تو ہم کافی گھنٹے تک جو ہے ہم لوگ ہشاش پشاش کام کر سکتے ہیں اور بھوک نہیں لگتی تو لنچ تک یہ آسانی سے لیے جانتی ہے بہت ہی میں نے ابھی ٹیسٹ کیا ہے بہت ہی مزیدار ہے ہر جو اپنے ویجیابل اور فروٹ ڈالس کا ٹیسٹ الہدہ الہدہ سے آ رہا ہے اور اس کو بہت ہی مزیدار واقعی اس لیے میں آپ کو ریڈز اور اورنجز کے پیچھے زیادہ پڑتی ہوں گریز کی بجائے کہ وہ پیجے بھی بھی زیادہ مزیدار لگتی ہیں اب آپ نے کہا ہے کہ گرین بھی آپ پییں گی تو آپ کو اتنی ہی مزیدار لگے گی تو وہ بھی ٹرائے کر کے دیکھیں گے انشاءاللہ تو ناظرین پامیلا پروگرام کا بھی مارے وقت ختم ہو چکا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ٹائم کا بالکل خاص طور پر جب آپ سموتی تیار کری ہوتی ہیں کیونکہ اتنے سارے بینیفیٹس اتنا انٹرسٹ میں پیدا ہوتا ہے فروٹس اور پیجیٹیبلز کے اندر کے واقعی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بھی ہوگی اور یہ مدی جو ہے پامیلا نے بنائی آپ اس کو ضرور گھر میں ٹرائے کیجئے آپ بچوں کے لیے بہت بینیفیشل ہے ان کو پسند آئے گی بچے تھوڑا سی ٹیسٹ کے معاملے میں فسی ہوتے ہیں لیکن اس کا واقعتا ہی اس کا جو ٹیسٹ ہے بہت ہی مزے کا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گھر میں سب افراد خانہ اس کو پیئیں تو سب کی ہیلتھ جو ہے وہ بہتر رہے گی ملہ کو اور کازم بھائی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ آپ سے ہم دوبارہ ملاقات کریں گے پروگرام میں اپنا بہت سا خیار رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ